بھارت اور روس کے رشتے بہت پرانے ہیں اور بھارت کی روس پہ ڈیپینڈینسی بھی رہی خاص طور پر ویپنری کی دنیا میں اور تلق بھی بہت رہا اب روس کے رشتے چائنہ کے ساتھ بہت بڑھ رہے ہیں اور بھارت اور چائنہ کے رشتے بہت بڑی تجارت ہونے کے باوجود سٹرینڈ رہتے ہیں چائنہ کی ایکسپینشنیزم کی آہ پالیسی کی وجہ سے اب چائنہ اور روس ایک دوسرے کے بہت قریب جا رہے ہیں ویس نے یکرین کے حالات کی وجہ سے روس کو مجبور کر دیا ہے کہ وہ چائنہ کی گود میں بیٹھے تو اس ساری صورت حال پہ امپیکٹ روس اور بھارت کے رشتوں پہ کیا پڑے گا کلوبل جو سٹریٹیجی ہے اس پہ کیا پڑے گا اس پہ بات چیت ہم بہت ہی آہ مہان ہستی کے ساتھ کر رہے ہیں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائیڈ آہ میسر شنکر جی کے ساتھ جو ہمارے سٹوڈیو میں ہمارے ساتھ جڑتے رہتے ہیں اور میں بھی ان کے ساتھ جڑتا رہتا ہوں ہم ان سے انسائٹ جاننا چاہیں گے سر بہت بہت سواگت آپ کا ہم شکر گزار رہے ہیں کہ آپ نے وقت دیا تینکیو اور نمستے سب کو ٹی وی اور آہ آپ کے ساتھ جڑنے کے لیے بہت دن کے بعد ہم جڑ رہے ہیں اور آپ نے ایک بہت انٹرسٹنگ ٹاپک لیا جی سر ویسے تو سر میں آپ کے ساتھ ڈسکشن وہ پاکستان کی ملٹری کے حالات پہ زیادہ کرتا رہا کیونکہ پاکستان کی جو آہ ویورشپ ہے وہ ایک ریٹائیڈ بھارتی جرنیل کی باتیں سننا چاہتی ہے کیونکہ وہاں پہ آرمی کا جو حال ہے وہ آپ کے ہاں بھارت میں آرمی کے حال سے بہت ہی مختلف ہے تو وہ جاننا چاہتے ہیں مجھے یاد ہے جب میں نے اس موضوع پہ آپ کے ساتھ پہلا شو کیا تو پاکستانیز وار ان شاک کے بھائی بھارت کے آرمی جینرلز چاہے وہ سٹنگ ہو چاہے ریٹائیڈ ہو کتنے ہمبل ہوتے ہیں سچویشن is ڈیفرنٹ دیئر سر اب آج جو ٹاپک میں نے آپ کے لیے چنا وہ آپ کے دل کو بہت قریب ہے اس لیے کہ آپ اس پہ بات کرتے رہتے ہیں اپنے گنر شاٹ میں بھی اور میں اپنے ویورز کو کہوں گا کہ آپ کا بھی یوٹیوب چینل زیادہ سے زیادہ لوگ سبسکرائب کریں بہت ہی ڈیپ باتیں ہوتی ہیں تو سر یہ جو رشتے ہیں اب بھارت کے روس کے ساتھ روس کی چائنہ کے ساتھ قربتداری بڑھنے کے بعد یہ کتنے متاثر ہوں گے میں ڈائریکٹ سوال کی طرف آتا ہوں سب سے پہلے میں بتانا چاہتا ہوں کہ روس اور بھارت کا جو رشتے ہیں بہت گہرے رشتے ہیں اور یہ ہمارے لیے اور روس کے لیے اسے بری امپورٹنٹ سپیشل سٹریٹیجک رلیشنشپ اسی ایسے ہی اس کا ورڈنگ ہیں سپیشل سٹریٹیجک رلیشنشپ سو اس کے تحت یہ رشل سٹریٹیجک رلیشنشپ کا کیا حال ہوگا ہمیں تھوڑا چائنا اور رشیا کا دیل میں کیا ہے اس کا کیا مینہ ہے اس کے اوپر میں دو منٹ پر سلسپیک دیکھیں یہ 2019 میں یہ کوویڈ شروع ہونے سے پہلے انفیق یوکرین کی لڑائی شروع ہونے سے پہلے بیجنگ مینٹر اولیمپکس میں کیوٹن اور زی چلپنگ کے بیچ میں ایک نو لیمٹ پارٹنرشپ کا بات ہوا تھا اس کے بعد ابھی چار سال تین سال چار سال کے بعد ابھی بات ہو رہا ہے یہ جو پارٹنرشپ ہے جس میں ملٹری ڈپلیمیٹک سب کچھ ہے ایکنومک اینگل سب کور کر چکے ہیں پر یہ جو بہت لوگوں نے دیان نہیں دیا یہ نو لیمٹس کا شبز نہیں ہے یہ ملٹس کا ایک ہے اور اس میں ایک نیا گلوبال آرڈر ستاپت کرنا چاہتے ہیں اس میں ایک نیا ٹریڈ اور فائنانشل آرینجمنٹ گلوبالی ستاپت کرنا چاہتے ہیں it is one of mutual interdependence china needs russia as much as russia needs china کیونکہ russia جیسے آپ کو پتا ہے is stuck in the ukraine war china is stuck in south china sea and in taiwan وہاں تھوڑا گرمی ہو رہا ہے but china does not want to get stuck like russia اور دوسرا بات یہ ہے کہ china کا ارتوی آستہ تھوڑا ڈاؤن میں ہے آج کل it's in a decline and to revive its economy china نے اور پرڈیوز کیا کیا ہے electronic vehicles solar systems steel وغیرہ اور یہ ڈم کرنا چاہتے ہیں usa اور eeo میں پر وہاں سے ہونے رہا ہے اگر china جہاں russia کو overtly support کرے گا تو china will be under sanctions جہاں russia was sanction proof to a large extent china is not it is vulnerable so this partnership has layers okay یہ ہے ان کا partnership but میں when i before i talk of the india russia factor ہمیں یہ global dynamics سمجھنا ہوگا اور اس global order اور ڈائنمکس میں بارت کا کیا سطر ہے اس کے بارت میں ہمیں توڑا توجہ دینا پڑے گا کیونکہ یہ بڑھل گیا ہے کافی کچھ دن پہلے توڑ چینہ مورننگ پوست کا ایک کارٹون نکلا تھا اور اس کارٹون میں دنیا کا گلوپ کا ایک کپڑے کے اوپر پرنٹ تھا اور یہ چاروں کونے میں ایک بائیڈن ایک کونے میں زی چنپنگ تیسرا کونے میں پیوٹن اور چوتھے کونے میں نرمدر موڈی کا کارٹون لگایا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مانتے ہیں چائنہ میں کہ دنیا کے چار بڑے دیش میں وہ ہے USA Russia China اور India اگر وہ یہ مانتے ہیں تو یہ چار دیشوں کا جو بیچ میں انٹرپلے اگر بینا سمجھے ہم انڈیا اور روشیا کا ریلیشنشپ کے اوپر توجہ دینے تو غلط ہوں گے تو سپنڈ وان منٹ ڈاٹ اگر آپ دیکھیں گے وہ جو کارٹون کو میں نے قواردر لیٹرل یا گلوبل بیلنسنگ قواردر لیٹرل میں بدلے کیا اور اس گلوبل قواردر لیٹرل میں بیچ میں ا�کرشن ہیں بیچ کے بیچ میں تناو ہے انڈیا اور ریشا کے بیچ میں آکرشن ہے اور ریشای اور ریشاھ کے بیچ میں تناو ہے تو اس بیلنز یہ جو آٹ آف بیلنز ہے پورا چاروں بڑے دیش دنیا کے پر اس میں کچھ کانسٹنٹس ہیں یہ کانسٹنٹس کیا ہے یہ بدلے گا نہیں اس میں بس چیز یہ ہے جہاں تک انڈیا کا سوال ہے انڈیا اور چائنہ کا جو تناو تینشن ایڈویس 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 ایڈویل ریلیشنشپ یہ چلتا رہے گا یہ گھٹے گا دوسرا بات انڈیا کے لیے روشیہ کے ساتھ جو سٹریٹیجک ریلیشنشپ ہے اور ایڈویس ای کے ساتھ جو سٹریٹیجک ریلیشنشپ ہے دونوں ایمپورٹنٹ ہیں یہ نظر انداز نہیں کر سکتے ہیں تیسرے بات یہ ہے بارت کا ستیتی گلوبل بیلنس میں گلوبل ورلڈ آرڈر میں پہلے ایک سونگ سٹیٹ کے تا مطلب جس سائیڈ بارت جھکتا تھا اس سائیڈ کا پڑڈا باری ہو جاتا تھا آج کل وہ سٹکے بدل گیا ہے بارت is now a heavyweight in its own right people consider india to be a balancing state in global affairs یہ بات جو ہے نا سب کو سمجھنے آنا چاہیے so now we'll start رشیا چائنا کا جو یہ گھڑ بندن شروع ہو ہے اس کا بھارت کے ساتھ کیا اثر ہوگا جہاں تک چائنا کا سوال ہے بالکل کوئی اثر نہیں ہوگا ہمارا بیچ میں ون ٹو ون جو سمبند ہیں جس طریقے سے ہیں وہ چلتے رہیں گے تناو ہوگا ہمارے بورڈر کے اوپر تناو ہوگا انڈین اوشن کے اوپر تناو ہوگا انتر راشت یا ستر پہ اور ان آل گلوبل انسٹیوشن ہمارا اور چینہ کا تناو ہوگا ہمارا درشیا اور اور opinions will clash so that's a given but let us talk about india and russia جہاں تک india and russia کا سوال ہے دونوں دیش ایک دوسرے کو کی ضرورت ہے we need each other اگر ہم دیکھیں گے رشیا کو economy چلانے کے لئے india needs to buy oil نہیں تو رشیا اور کہیں بیچ بھی نہیں سکتا کچھ حد تک چائنا میں بیچ رہے ہیں پر اس سے باقی they have to sell to india okay russia needs indian support politically and geopolitically to continue with its war in ukraine اور اگر کل peace ہوگا تو it needs india's support to mediate between ukraine and russia کیونکہ ہمارا سمبند ukraine اور russia کے بیچ میں اچھے ہیں اور موڈی جی جو ہیں وہ ایک ہی دن میں دونوں لیڈروں کے ساتھ بات کیے ہیں اور موڈی جی کا سر یہ ہے کہ انہوں نے جا کے پیوٹن کو بتایا کہ بھئی یہ لڑائے کا یوگ نہیں ہے اگر آپ کو یاد ہے تو تو رشیہ کے لیے انڈیا is a major partner for everything یہاں تک کیونکہ بتا چکے ہیں کہ انڈیا شوڈ بی پارٹ of the یو ان سیکیورٹی کانسل as a permanent number اور یہ بہت پہلے کی بات نہیں ہے دو تین مہینے پہلے کی بات ہے جہاں تک آپ نے بولا کہ ہمارا جو dependence رشیہ کے اوپر for difference purposes میں اس میں کچھ چیز پشٹ کرنا چاہتا ہوں ایک جمعانے میں ہمارے پاس بہت رشن equipment اور ابھی بھی ہیں اس میں کوئی دو رائی نہیں ہے پر آج کل رشیہ سے arms import کم ہو گیا ہے وہ دو وجہ سے ہے ایک تو رشیہ is not able to export کیونکہ اس کو خود import کرنا پڑ رہا ایمانیشن وغیرہ وغیرہ باقی دیشوں سے کیونکہ اس کو لڑائی کے لئے چاہیئے دوسرا ہمارا آتما نربارتہ کا یہ جو ابھیان چلا ہے اس کے تحت نربارتہ سبیتھ رشیہ ہمارا ہمارا رشیہ سبیتھ رشیہ ہمارا رشیہ سال سے چلا آرہا ہے اور یہ گٹے گا نہیں سو دس بیسی جو نیو ہے جو انڈیا رشیہ رشیہ رلیٹن شکریہ اس کو کوئی بھگاڈ نہیں سکتا نہ اوکار سکتا ہے اوکی جہاں تک رشیہ چائنا اور رشیہ کا جو گٹ بند نے ہمارے اوپر کیا اثر پڑے یہ ہمیں پتہ ہمیں یہ شکریہ رشیہ رشیہ نہیں ڈیپنی 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 آن سو رشیہ ویل یوز انڈیا از ایڈ جگن چائنا جب تک انڈیا کے ساتھ میل ملا پچھا ہے وہ چینہ کو بتا سکتا ہے ہمارے پاس انڈیا بھی آپ ہی ہے جس میں رشیا کا یہ آجاتا ہے اس کے باوجود اس میں کوئی شک نہیں ہے کیونکہ یہ جو نیا deal between russia and china ہو چکا ہے we have to reset our equations to some extent اور ایک نیا باتچیت شروع کرنا پڑے گا کہ اس کا ہمارے relationship کے اوپر کیا اثر پڑے گا so this is the first thing the second thing which i want to say is a bit of this relationship ki یہ international forums کے اندر کیا اثر پڑے گا آپ دیکھئے brics اور shanghai co-operation organization ان دونوں organizations میں china اور russia کے ساتھ ہم ان international organizations میں ہیں اور شب کو پتا ہے یہاں china کیا ہے وہ کر رہا ہے کہ ڈی ڈالرائز کرو وہ اپنا global order ان کے ذریعے اکتیار کرو right the sinocentric world order بولتے ہیں وہ جو phrasiology ہے انس میں لے آئیے اور اس میں حاوی ہو جاؤ اور اس میں کیا ہے کہ کچھ حد تک russia ان کے ساتھ ہے okay because uh because all this is against usa it's an alternate global order to usa and so china is happy with it but we are not happy with it so we need to have a recalibration ہم نے کرنا کیا ہے کیونکہ اگر ڈالر ڈی ڈالرائزیشن کے بارے ہمیں سب بات کرتے ہیں اگر ڈالر ہٹ گیا تو پھر وہ un آئے گا un ہمارے لئے ٹھیک نہیں ہے right so we have to have a new conversation with russia we also have to have a new conversation with russia on our role in uh you know quad ڈالرہ کیونکہ قرد کچھ حد تک against china ہے it's not doubt نہیں ہے پر ابھی نیا پرستی میں یہ قرد کا کیا آکار ہوگا russia کے ساتھ کیا سمبند ہوں گے یہ دیکھنے والی بات ہے تو we need to have a fresh look and reconsider یہ جو گڑھ بندن ہے چائنا اور رشیا جو ہے وہ ایران اور نورت کوریا کے ساتھ ایک بڑا alignment کر رکھنا چاہتے ہیں against u.s. but اس میں we will get affected because there is no doubt about it so and کس کر کے ایران جہاں کچھ instabilیٹی ہوگا کیونکہ پریزیدن ریسی کا death ہو گیا ہے اور نیا پریزیدن جب آئے گا you know there is going to be bount some instabilیٹی there so we need to recalibrate our equation in this whole story with ایران and russia in the light of this new axis which is coming backed by china russia iran and north korea so this is one thing which we have to be careful of the next part of the story is china is promoting russia to develop good relations with pakistan and ہے ہمیں اور ایران کا بھی جیب رث ہے ہمیں کیونکہ پاکستان تو ہمیں ہیلپ نہ ہی کرے گا تو تو دات ایکسٹینڈ کہ even they need india they also need india so the relationship will not go off track and last point اس میں یہ ہے کی مینمار جو ہے ہمارے جو east میں ہے وہ کافی سب لوگ جو اس بروڈکاست کو دیکھ رہے ہیں وہ سب ایٹی پرسنٹ رشیان ہیں تو ابھی جس جو حالت ہے وہاں چینہ کا بھی ہاتھ ہے اندر ہم بھی وہاں کہیں we have our problems in Myanmar Myanmar کا government کو problems میں ہے اور Myanmar میں شانتی اپتت کرنا ہمارے ہیٹ میں ہے اس میں رشیہ کا ہاتھ ہوگا اور اس کو ہمیں استعمال کرنے کی ضرورت ہے اور موٹے موٹے طور پر یہ ہے اثر on انڈیا-رشیہ رلیشنشپ اور اس کے کیا strings ہیں اور آنے والے وقت میں کیا problems ہو سکتے ہیں میں نے تھوڑا بتا دیا تو آپ ابھی آپ سوال پوچھ سکتے ہیں اور whatever issues we can take it forward آپ نے آپ نے بڑے تفصیل کے ساتھ یہ complex جو رشتے ہیں اور جو complex network ہے ان سب دیشوں کا وہ ہمیں بتایا آپ نے پیچھے بات کی کہ میں اس پہ بھی بات کروں گا آپ سے کہ special strategic relationship ہے بھارت اور رشیہ کے بیچ میں اس کے بارے میں ہم ذرا تھوڑا اور جاننا چاہیں گے وہ کیا مگر اس سے پہلے اس سے پہلے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ بھارت بنیادی طور پر رشیہ کے ساتھ بھی اپنے رشتے قائم رکھے ہوئے ہیں اور ویسٹرن ورلڈ کے ساتھ بھی اب بھارت کی جو سانجے داری ہے ہم نے دیورنگ دا پاس ٹین ایرز میں دیکھا وہ بھی بڑی ہے اور پھر یکرین پہ روس کے حملے کے بعد ویسٹرن ورلڈ کا بھارت پہ دباؤ آیا کہ آپ رشیہ سے اپنے رشتے ناتے توڑیے اور جب ویسٹرن سرکاروں نے سمجھا کہ بھارت کے لیے پاسیبل نہیں تو پھر انہوں نے ویسٹرن میڈیا کو بھارت کے پیچھے لگا دیا جو ڈیفرنٹ ٹینک ٹینکس ہیں ان کو بھارت کے پیچھے لگا دیا مگر بھارت اپنے انٹرسٹ پہ قائم ہے اپنی جو بیلسنگ سٹریٹیجی ہے وہ قائم ہے تو ہمیں نہیں لگتا کہ روس یکرین کی وار تھمے گی آنے والے سالوں میں کیونکہ یہ ایک بہت بڑا جسے کہتے ہیں دلدل ہے جس میں ویسٹ بھی پھنسا ہوا ہے اور روس بھی پھنسا ہوا ہے اور بھارت کے جو رشتے ہیں ویسٹرن ورلڈ کے ساتھ آگے اور بڑھ رہے ہیں اس ساری سیچویشن میں بھارت یہاں پہ بیلنسنگ کیسے کر پائے گا؟ یہ تو بیلنسنگ ہو ہی رہا ہے کیونکہ ہم نے پہلے ہی USA کو بتا دیا کہ ہمارا جو رشتہ ہے رشا کے ساتھ بہت پرانا ہے اور ہم ایسے توڑ نہیں سکتے اداران کے طور پر بتاتا ہوں اگر آپ نے کوئی ایک ٹینک لے لیا رشا سے اور آپ نے ٹینک لے لیا بیس سال پہلے ٹیک بیس سال پر ایک ٹینک جو سروس میں رہتا ہے وہ تقریباً چھالیس سے پچاس سال رہتا ہے وید اپگریٹ وغیرہ 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 آپ اگر چاہتے ہو کہ بھئی کل کے دن جس سے آپ نے ٹینک لیا اس کے ساتھ رشتہ قتم کرے تو کل کے دن وہ ٹینک کا کیا حالت ہوگا وہ تو ایک لوہا ہو جائے گا اور کچھ نہیں you need to have those linkages those linkages can not be broken overnight right and if we break these linkages for our own security you have to have an alternative and that alternative because our problems with china اور pakistan کے ساتھ and security problems right and that alternative neither will europe fulfill it nor will usa fulfill it وہ free میں دیں گے نہیں وہ equipment دیں گے تو بہت مہنگا پڑے گا اور ہمارے پاس وہ شمتہ نہیں کہ پورا نیا equipment لو اور نیا training کرو وغیرہ وغیرہ یہ ہم نے صاف طور پر بتا دیا کہ بھئی یہ ہو نہیں سکتا اگر آپ چاہتے ہو کہ جو پچاس سال ساٹھ سال کا رشتہ ہے وہ ایک ہی دن میں قتم ہو اور وہ جو linkages ایک ہی دن میں قتم ہو تو نہیں ہو سکتا تو یہ یہ تو bottom line ان کو پتاتا right so i think they've come to an understanding خاص کر کے usa is very clear about it ان کے لیے بھی دیکھئے ابھی رشا کے ساتھ بات کرنے کے لیے ان کے پاس اور کون رہا ہے وہ بات نہیں کر سکتے نہ یورپ بات کر سکتا رشا کے ساتھ نہ usa بات کر سکتا ہے چائنا بھی بات نہیں کرے گا تو رہا کیا ہو وہ ہی وہ ساوچینہ مارننگ پوز کا درشت دی کے دوبارہ صرف انڈیا ہی بچا ہے جو رشا کے ساتھ بات کر سکتا ہے اور صرف انڈیا ہی بچا ہے جو دونوں یکرین اور رشیا اور ویسٹ کو بتا سکتا ہے بھائی تھوڑا کم کر لو تو انڈیا's پوشچر i think everyone knows okay دوسری بات یہ ہے کہ سب بول رہے ہیں کہ بھائی آپ تیل لے رہے ہو ان سے بات یہ ہے کہ ہم تیل تو لے رہے ہیں ان سے اس کو ریفائن کر کے ہم کس کو دے رہے ہیں ہم ہم دے رہے ہیں ویسٹرن برلڈ کو یورپ کو جا رہا ہے ہمار سے ریفائن تیل اور اور یو ایس سے جا رہا ہے اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو گلوب پورا انٹرنیشنل آئل کا سطر بڑھ جائے گا پیٹرول کا سطر بڑھ جائے گا اور مہنگا جی مہنگا ہی ہو جائے گا انفلیشن ویسے بھی پورا یورپ اور مہنگا میں انفلیشن is running high it'll only go more so it is america who said please continue to ہم کچھ بات نہیں کریں گے آپ کھریبتے جاؤں اور اس فارہ as you buy it under that price cap جو امریکہ نے بتایا ہے things are okay یہ تو بات یہ white house کے spokesman نے کود بتا دیا so i think that's how we are balancing the whole thing and we are balancing it well you know you can't have two systems which don't talk to each other and which are at conflict with each other without someone to do the balancing یہاں آتا ہے جو میں نے وہ quadrilateral میں دکھایا آپ کو balancing role of india ابھی swing نہیں ہے ہم کسی کے پکش میں نہیں ہیں but we are balancing interests internationally i hope i have answered this question بہت بڑی اڈنگ سے آپ نے اس بات کو واضح کیا اور یہ بات ہمارے views بھی سمجھ رہے ہیں کہ جہاں پہ ہمیں complexities نظر آ رہی ہیں اس پورے quad میں اب یہ different quad ہے وہ quad ہے جو جو امریکہ کا بھارت کا اور آسٹریلیا کا اور جیپان کا جیپان کا وہ تو ہے sort of to counter China's expansionism مگر یہ والا جو quad ہے یہ ایک ایسا quad ہے جس میں سب powers ایک دوسرے کو balance بھی کر رہی ہیں اور ایک دوسرے کے انٹی بھی کھڑی ہوئی ہیں لیکن یہ یہاں پہ rebalancing ہو رہی ہے اب اس situation میں ہمیں اور ہمارے viewers کو تھوڑا سا یہ بھی بتائیے کہ جو آپ نے بات کی کہ بھارت اب swing state نہیں رہا اب balancing power ہے تو بھارت پکی بات ہے اب دنیا کے چار بڑے stakeholders میں سے ایک ہے جیسا کہ اس graph میں جو آپ نے مجھے بھیجا اس میں صاف نظر آ رہا ہے کہ چار بڑے stakeholders ہیں اس planet کے اس وقت تو بھارت کی یہ position آپ کو آگے اسی طرح ہی چلتی نظر آ رہی ہے اور کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے میرے کو جنرل حسنین صاحب سے اور اس میں ہم بات کر رہے تھے کن یوگرین کے بارے میں گازہ میں کیا ہو رہا ہے خوچہ ناسی میں کیا ہو رہا ہے ایران میں کیا پروبلم ہے اور جمعو ان کشمیر میں کیا پروبلم ہے ہمارے طرف سے یہ پانچ ہٹ سپورٹ ہیں دنیا میں آج کے لئے اور اگر ہم پورا دیکھیں گے تو اس وقت بھارت کسی conflict میں directly involved نہیں ہے اور بھارت isn't a sweet spot انڈیا isn't a sweet spot economically سب آ رہے ہیں یہاں ہمارا اکلوتا economy ہے جو سات پرشنٹ کے قریب economy بڑھ رہا ہے باقی تو contract ہوئے جا رہے ہیں چائنہ کا بول رہے ہیں پانچ پرشنٹ بڑھ رہا ہے میرے کال میں وہ تڑھا جھوٹا ہے ان کا خود کا وشیش ہے جو بول رہے ہیں کہ وہ دو یا تین پرشنٹ یا maximum maximum دو تین پرشنٹ ہو سکتا ہے اوکے تو اگر آپ economically بڑھ رہے ہو اور آپ کو western arabian sea میں city سمبھالنے کے لئے ہم نے navy بیج رکھا ہے جو piracy کو روک رہا ہے اور وہ USA کے you know navy کے ساتھ mail جھول کے وہ red sea corridor کو open رکھا ہے تو بھارت کا جو weight ہے آگے جا رہا ہے اوپر اور یہ ہی نہیں ہے ہم فلیپینز جیسے دیش میں ہم برموس export کر رہے ہیں آرمینیا میں ہمارے guns اور missile rocket systems export کر رہے ہیں یہ بدل گیا اور حالی میں آج کے وقت ہمارا ایک جہاد فلیپینز میں ہے پورٹ کال سب بولتے ہیں کہ چینہ کا جہاد جو ہے انڈین اوشن میں گوم رہا ہے ہمارا جہاد آج کے دن بھارت میں ہے لیچین پیسیفک میں ہے تو اگر آپ دیکھیں گے تو بھارت کا جو جو weight ہے global affairs میں بڑھ رہا ہے بہت دیش جو ہیں وہ you know they want بھارت as a hedge against china اور USA یہاں تک کل کل یا پرسوں کی بات ہے ساؤت چینہ مرنگ پوست میں میں نے آرٹیکل دیکھا کی بھارت جو ہے has been successful in keeping china out of shri lanka تب بولتے ہیں ہمبن ٹوٹا ہمبن ٹوٹا ہمبن ٹوٹا میں china نے port you know 99 years میں لیز لے لیا but ایک مہنے پہلے اس کے ہمبن ٹوٹا کے باہر جو ایک airport جو کوئی استعمال نہیں کر رہا تھا وہ رشا کے ساتھ ہم نے لے لیا لیز میں تو جہاں china وہاں port operate ہم اس کے باہر airport operate balancing کچھ دن پہلے سب بول رہے تھے مالڈیوز میں china کا بات چل گیا اور انڈیا آؤٹ ہو گیا وگرہ وہی مالڈیوز کا foreign minister آیا تھا اچھلے ہفتے اور لون ری کیا بول تو اس کو رنٹ چکانے کا ری اور اسی بات پہ آپ نے جو بات کیا تھا کہ انڈیا اور رشیا کا جو special strategic relationship ہے وہ کیا ہے what is special about that strategic relationship جی جی can we spend two minutes on that یہ سمجھنا بہت important ہے جی دیکھیں یہ جو historic relationship ہے یہ goes back into the previous century you know 71 war میں it was russia which stood by us اگر جس کو پتہ نہیں ہے 71 war سے پہلے جب یہ ریفیجیز بانگلہ دیش سے ہمارے یہاں آنے لگے تو اس وقت کے ہمارے پردان منتری میسیز زندرہ گاندی وہ گئے تھی USA پورا یورپ کیاپٹلز میں گئے ان کو سمجھانے کے بھئی یہ حالت ہے آپ پاتستان کے اوپر روک لگائیے کچھ کرو جب ہوا نہیں تو یہ گئے موسکو میں موسکو میں جا کے انہوں نے ایک friendship treaty sign کیا تھا اس کے تحت ہمیں پورا military help اس وقت سے جاری ہوا تھا اور اس وقت یہاں تک USA نے 7th fleet بیجاتا to intervene in the bangladesh war یہاں bay of bengal میں گھسے تھے تب روشیہ ہمارے ساتھ کھڑاتا اور انہوں نے بھی انہوں کا warships کو بیجاتا ہے اس علاقے میں تب جا کے یہ معاملہ بیلنس ہو گیا تو اس وقت بھی روشیہ جو ہے ہمارے ساتھ کھڑاتا سوڈیوٹر ہمارے جتنے ہلپ کیا وہ جتنا بولوں میں اتنا کم ہے نیوکلیر سپلیئرز گروپ میں ہمیں داکلنداز کر دیا چائنا نے اس کے باوجود ہمارے جتنے نیوکلیر پلانٹس ہیں وہ راشیا نے ہمیں یورینیم کافی حد تک دیا آفٹر کینیڈا نے روک لگا دیا ریٹ تو ہمیں 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 نیوکلیر پلانٹس روشیہ اگر آپ اس سے پہلے بھی دیکھیں گے بلائی سٹیل پلانٹ ہوا یا آئی ٹی ہوا کارکپور میں یہ سب رشیہ کے مدد سے ہی بنے ہیں ہمارے کافی سٹیل پلانٹ سٹیل سیکٹر جو ہیں رشیہ کے مدد سے بنے ہیں تو ہمارا جو رشتہ ہے کافی گہرا رشتہ ہے ہمارے لیے رشیہ نے بہت بار against باقی دنیا کے ساتھ ویٹو کیا یا فور سپورٹنگ انڈیا انڈیا اور یہاں تک ابھی بھی وہ بول رہے ہیں کہ انڈیا شوڈ بکم اپرمننٹ ممبر او دی یو این تو آپ اتنا ایفیکٹ ہمارا ریلیشنشپ ہے ایک اور ریلیشنشپ میں بتانا چاہتا ہوں یہ میرا پرسنل محسوس کیا ہوا ہے یہ بات ہے کہ پندرہ سال پہلے ہم گئے ہوئے تے کزکستان کزکستان بھی ایک جمعنے میں پارٹ آف یو ایس سال رشی آتا تو ہمارے ساتھ ایک لڑکی تھی ایس ایلو ہم ایک گروپ میں گئے تے ایک ایلو 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 اس کا نام تا انڈرا تو میں نے پوچھا انڈرا پرابابیت ہوئے اور انڈرا رکھا میں نے بہت اچھی بات ہے پر اس کو ہندی بغیرہ نہیں آتی تھی پر اچھی لڑکی تھی بہت اچھی سوہباو کی انڈرا اور میں بات کرتے کرتے بتا ہمارے یہاں اور تیسرا چوتھا لڑکی کو انڈرا کے نام لگا دیا انڈوں رلیشنشپ سوہبیت لگا لگا رلیشنشپ اور اسی رلیشنشپ کے لیے ہم رشا کو مدد کر رہے ہیں ہم یہ بھی بول رہے ہیں کہ لڑائی مد کرو پر آپ کو ہم سپورٹ بھی کریں گے کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ رشا you know collapses right and it is in our interest also to buy russian oil requirements so this relationship this is the speciality of our relationship i hope i made that clear آپ نے بہت اچھے ڈنگ سے یہ بھی ہمیں بتایا اب دیکھئے رشیہ پر سینکشنز رکھی ہوئی ہے اور رشیہ کا جو بزنس موڈل ہے دیش کا وہ انٹرنیشنل دھارے سے ڈیفرن ہے رشیہ یکرین پہ چڑھائی کرنے سے پہلے انٹرنیشنل دھارے کا حصہ تھا ویسٹن ورلڈ کو ضرورت تھی یورپ ڈائریک گیس خریدتا تھا ڈائریک ٹیل خریدتا تھا تو اب رشیہ انٹرنیشنل جو ایک پورے کا پورا دھارہ ہے اس میں سے آؤٹ ہے پھر رشیہ کا جو کیونکہ بیلنسنگ دھارے ورلڈ میں جو چار بڑے سٹیک ہولڈرز ہیں اس میں سے رشیہ ایک بڑا امپورٹنٹ ہے اور دوسرا بڑا شاید انڈرسٹریل ملٹری انڈرسٹریل کامپلیکس ہے تو کیا اس سیچویشن میں رشیہ خود اپنے پاؤں پہ کھڑا رہ سکے گا ویسٹ کی اتنی بڑی اپوزیشن کے باوجود ریٹ ایویڈنس کیا ہے ایویڈنس کی اوپور بات کرتے ہیں پچھلے دو سال سے کڑا ہے اور یہاں تک کہ پچھلے دو سال میں سب نے سوچا کہ سانکشن لگانے کے بعد اور ویسٹرن سسٹم سے آؤٹ کرنے کے بعد رشیہ سوچا سوچا رشیہ سوچا اس کا کارن کچھ ہے یہ کارن سمجھنا بہت امپورٹنٹ ہے رشیہ جو ہے کسی طریقے سے آپ دیکھے سوچا سرپلس نیشن ریسوس سرپلس میں ہیں اس کے پاس منرل سرپلس میں ہیں اس کے پاس پانی سرپلس ہے بجلی سرپلس ہے یہاں تک oil سرپلس ہے اور technology سرپلس ہے نت نت رشیہ is نت exporter of everything اور پیپل نید رشیہ تکنولوجی جو چیپر دن رشیہ تکنولوجی پر دیلی تکن آپ یہ بھی دیکھئے کہ رشیہ is a derivative state of the old USSR جب USSR تھا USSR کا influence کافی لمبا چوڑھا تھا جتنے ڈیشوں میں USSR کا influence تھا ابھی بھی ان دیشوں میں رشیہ کا influence ہے جس طرقے سے انڈیا میں ہے فرق کیا ہے کہ انڈیا کا influence بھی رشیہ کے اوپر کافی ہے اگر آپ وہاں جاؤ تو آپ کے ساتھ سلوک جس طریقے سے کیا جاتا ہے وہ الگ ہے right i've gone all over that's why i'm saying so there's a big difference so russia will not russia is actually very strong میرے حساب سے in fact اگر russia اور china کے تل نا کریں گے تو china is weaker کیونکہ چینا کے پاس تیل ہے ہا ایک اور چیز russia surplus ہے وہ food ہے wheat export کرتا ہے وہ ہر ایک چیز export کرتا ہے وہ آپ china دیکھئے china کا trading ٹھیک ہے اس کا communist system ٹھیک ہے but اس کے پاس نہ تیل ہے آج کل تو اس کے پاس کھانے کا سامگری نہیں ہے food insecurity ہے پانی کا قلت رونا یہ ہے کہ آتمن اربر ہو جائے جس پر رشیہ آتمن اربر ہے رشیہ کا economy کم چھوٹا ہو سکتا ہے بڈ it's a very strong economy تو ہمیں کوئی غلط فہمی نہیں ہونا چاہیے کہ رشی ایک ایک ٹک پائے گا کہ نہیں اگر رشی اور چائنا کے بیٹ میں اگر کوئی دیش ٹوٹ سکتا ہے وہ ہے چائنا کیونکہ چائنا کا problem social problems آلگ ہیں جس کے بارے میں ہم بات نہیں کر ہوئے تو اگر کوئی سوچتا ہے کہ چائنا بڑا پارٹنر ہو جائے گا رشیہ کے چھوٹا پارٹنر ہو جائے گا یہ بھی غلط فہمی ہے ہم لائک ایسید بوط میڈ ایچ 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 چائنا نیڈ رشیان تیکنولوژی رشیہ کا ایک کاسیت ہے وہ کسی کو تیکنولوژی دیتے نہیں ہمیں بھی نہیں دیا گا نہ وہ چائنا کو دیں گے وہ پروڈکٹس دیں گے پر تیکنولوژی دیتے نہیں رائٹ سو ان کے پاس تیکنولوژی پاور ہے ان کے پاس تیل ہے پانی ہے کھانے کا سامگری ہے سب کچھ سرپلس ہے تو ویٹ اس ایچ سٹرانگ پاور جی اچھا اب ہم ویسٹرن ورلڈ کو دیکھ رہی ہیں ویسٹرن ورلڈ وہ نہیں رہی جو کبھی ہوا کرتی تھی ویسٹرن ورلڈ کا تو ایک موڈل تھا کہ وہ خاص رہا سووی یونین کے بار مجھے یاد ہے تھرٹی آگست نائنٹین نائنٹی ون کو جب سووی یونین سوٹ آف ٹوٹا تو میں وہاں پہ تھا اور ہمیں وہاں پہ بیٹھ کے یہ لگ رہا تھا کہ اب یہ موڈل لگتا تھا کہ ویسٹ دنیا کی دو سول دو اونلی سوپر پاور ہے اب جو خود ساؤ چائنہ والے کہہ رہے ہیں کہ اب ویسٹ نہیں ہے صرف ویسٹ is لیڈ بائی یو ایس is ون کارنر بھارت is on the ادر کارنر چائنہ is on the تھرڈ کارنر رشیا is on اف کارنر تو ویسٹ کا اپنا فیوچر کیا ہے کیا وہ اس طرح کی پاور رہے گا دیکھ ویسٹ جب ہم بولیں گے یہاں موٹے موٹے تین حصے ہیں ایک حصہ ہے ایک حصہ ہے یو یعنی یورپ کمپلیٹ تیسرا حصہ ہے جیپین آسٹریلیا جو ویسٹرن پیسیفک نیشن ہے جہاں تک ویسٹرن پیسیفک نیشن ہیں انکہ اکانومی کافی سٹرونگ ہیں چاہے آسٹریلیا لے لو یا جیپین لے لو یہ ویکن نہیں ہوں گے اور یہ ہر وقت یو ایک لین بن ہو جائے گا یہ جو بھی اس اپل گا وہ ہوگی یہی کریں گے جہاں تک یو ایسی کی بات ہے یو ایسی ویل رمین سٹرونگ یو ایسی ویل رمین دا فور موس ایک آنی ویل یہ اس کا پتہ رہا ہے اور اس کا یہ سسٹم ہے اور اگر آپ دیکھ جب بھی یو ایسی کو دکھا لگا ہے چاہے وہ جب گریڈ دپریشن کے وقت پر یا بری اپ کو لڈ وار کے دور آن یا آفتر سیکن ورل وار یا آفتر ٹوین تور کو لابس یا آفتر گلوبل فانانشل خرائز یا آفتر پینڈیمی یہ کیا ہے یہ دکھا تو لگا ہے پر ہر وقت آگے نکل آتے کیونکہ یو ایس کے پاس آ ٹیکنولوجی ہے انکہ جو ٹیکنولوجی سسٹم ہے وہ سب یہ ماننا پڑے گا یہ دنیا میں سب سے آگے ہے انکہ پاس امیگریشن پولیسی ہے بڑھتا رہتا ہے پولیشن اوکی ان انکہ ایک کلچر ہے آف انکہ پاس تکریبا ایک 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 سو نو بیس ہیں گلوپلی انکہ ملیٹری خیلا ہوا ہے بہت لوگ بول جاتے ہیں کہ انکہ مون ان سکسٹی سکسٹی وہ اس وقت اتنا ٹیکنولوجی آگے ہے اگر فیوشن ان اینرژی کو کابو کرنے میں کوئی دیش کے پاس شمتا ہے وہ سرف USA ہے تو ان کے پاس یہ ہے ان کے فینانشل سسٹم انہوں نے جس طریقے سے بنا لیا وہ ٹوٹے گا نہیں اتنا آسانی سے اور ان کے جو آئیکنز ہیں تاہی Microsoft بولو یا Amazon بولو یا Google بولو اور انکہ تکنولوجی ڈومین they dominate so امریکا will not go back دکھا لگے گا ان کا poor leadership آئے گا اب چاہے Trump ہو یا Biden ہو ان کا دور ایسا چل رہا کہ ان کا leader توڑا weak ہو گا but overall USA will keep progressing but the weak point is Europe Europe کے پاس energy نہیں ہے آج کل climate change جس کے اوپر سب سے زیادہ اثار ہو رہا ہے کیونکہ اگر یاد ہے تو پچھلے سال یا پر سال ان کے پاس پانی بھی نہیں تا گرمی بڑھ گیا تا تو their systems are not used to it they have to invest ان کے economy is down ان کے economy سارے سال contract ہو رہے ہیں ان کے پاس manpower نہیں ہے based on the American and the NATO system ان کا شمتہ militarily down ہو گیا ہے اور after the break up of the Soviet Union and Cold War they had tremendous linkages with Russia for energy وہ breakdown ہو گیا ہے اور ان کے پاس alternate energy کا system ہی نہیں تو west میں اگر آپ دیکھیں گے یہ جو تین حصے ہیں اس میں the problem is EU EU میں کیا ہوگا اس کے اوپر ہوگا کہ کیا west چلے گا یا نہیں چلے گا ایک اور بات ہے west میں ان کا رائی because of the liberal democratic order الگ الگ ہے آپ ان کے رائی دیکھ دیکھئے on Gaza and Israel ان کے الگ الگ رائی ہیں ان کے اندر جو ہے وہ unity نہیں ہے تو یہ problem ہوگا west کے اندر but USA will remain as the pole position US سے اتنے آسان نہیں ہے USA کو ہٹانا اور کاس کر کے اس لئے problem ہے کیونکہ چینہ کو ڈیکلائن میں ہو رہا ہے سولیوشن نہیں ہے ان کے پاس ان کا economy ڈاؤن ہے اور ان کا پروپرٹی کا پورا ڈاؤن ہے بلکل ڈاؤن ہے 30% of their economy is property اور 30% of 17 trillion ڈالر ڈالر trillion ڈالر جتنے بھی آپ دیکھو تو وہ 6 trillion ڈالر tick ہے ڈیما ہے تو یہ اوبر لڑکڑا رہے اسی لیے تو اس نے جا کے رشا جیسے دیش کے ساتھ گھٹ بندن کیا ہے جی بہت ایمپورٹنٹ آپ نے بات کی کہ کس طرح چائنہ بھی سفر کر رہا ہے بہت سارے فیکٹرز کی وجہ سے اور یہ بات بلکل آپ نے ٹھیک کہ ٹکنالوجی میں کیپٹلزم میں نیو ورلڈ آرڈر میں امریکہ آج بھی آگے ہے یورپین یونین سفر کر رہا ہے مگر یورپین یونین کو امریکہ کی برحال مدد حاصل ہے مگر یہ تیہ ہے کہ امریکہ یا ویسٹرن ورلڈ اب سول سپر پاور نہیں ہے اب چار بڑے سٹیک اوڈر رہے اور اس کے ساتھ بھارت جس کو گلوبل ساؤت کہتا ہے بہت سارے دیشوں کا ایک جو ایک طرح سے یونین ہے جو بھارت سے ایڈوائز رہتا ہے وہ بھی ابر رہا ہے افریقہ کو بھی بڑی امپورٹنس مل رہی ہے ایران کے حوالے سے تھوڑی سی بات چیت کرتے ہیں ایران کے بہت اچھے تعلقات ہیں روس کے ساتھ بھی بھارت کے ساتھ بھی اور چائنا کے ساتھ بھی اور الگ الگ تعلقات ہیں ایران کے اور دوسری طرف ویس نے ایران کو ایک روگ سٹیٹ کے طور پر الگ سے آیسولیٹ کر رکھا ہوا ہے تو اس سچویشن میں ایران کیسے اپنے آپ کو چینج کر پائے گا کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایران کی جو رجیم ہے وہ بہت رگریسیو ہے اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے مگر اس کی رگریسیو ہونے کے باوجود اس بات کا بھی کریڈٹ ایران کو جاتا ہے کہ ایران ہوتا ہے یا مس ہوتا ہے یا اگر آپ دو دن پہلے سوال پوچھتے تو میں بتاتا کہ ایران is the hub of جیو پولیٹکس کیونکہ ایران گازہ وار کو بھی کنٹرول کر رہا ہے وار کو بھی کنٹرول کر رہا تھا اور بی سی بابل مند وارٹر وی کو بھی کنٹرول کر رہا تھا رشا کو بھی مدد کر رہا تھا اور china is also dependent on iran for oil اور everything was going for iran right اور اوہ اپنا nuclear device ریدی ہے ان کے پاس ان کے ان کے پاس ان کے ان کے پاس ان کے پاس ایسرائل کو بھی کافی سنکت دے دیا کہ آپ کا حج اتنا ہی ہے everything was going well for iran and iran was coming up as a power it was coming out of a shadow i think it was becoming a power in its own right but of course its economy is small there are a lot of problems in iran so they cannot actually fully actuate and utilize their power and first and are on revolutionary council they will not allow it to happen they will try their best not to allow it to happen right but in this process mere kyal mein jab tak na president na hai or stable na ho kuch had tak iran has to play a soft hand us ke baad kya akar hoga how will will Kamene continue hit his son who is not very popular his son is not popular there are dynamics which have come to the fore I think Iran will take its time Iran has got lot of debt after all it's a civilizational power it's a power civilizational power hai ap chahe usko achaya kaho ya na kaho alag baat hai to but I think at this point of time Iran has to re-stabilize itself and that will take the minimum of five six months and ye bhi us what hai jab lada jari hai time we'll have to see where Iran stands but jaha teak humara swal hai hum india or iran ke you know kamband achse hai and we need to keep it that way bhoat akher me chalte chalte mein filpain ko bhi throda sa touch kata chata ho briefe yeah please touch krono ga is liye k bharit k bharit ka ship bhi hai vohan pe or china ko ya bat pasand bhi nahi china filpain ko lalkar bhi raha hai or filpain bhi khada hai or filpain ke saath bharit ki bhi sport hai or US ki bhi sport hai is complex issue ko aap kiise dhe 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 aah filipine ka jo rwaiya with china jo hai wo badli huwa ta jab inka nahi president president marcos junior took over last year tab se usse pehle roberte dudar te aur zil chin ping ka kuch unwritten samjhouta ho gya ta ki bhai itna kar sakto hum yaha karengé aur ye hain ye but many people in philippines felt that had compromised philippines sovereignty and marcos junior didn't like it so he started standing up to china aur usme pishle saal usne basing rights dee dya u.s.a. ko for four bases in philippines ek zamanay mein subic bay me usa ka ek bada base kura kata ta at the beginning of the century waw band kura diya and when china was part of u.s. alliance i would say alliance china and usa sa sa base hud gaya wag 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 ab problems ha gai or problem shuru huwa pichle saal jayse shuru huwa marcos ke sa to marcos ne usa basing rites dhe dya jab se basing rites dhe dhe dya yaha usa military activities bha gya hai or us ke utah china ka military activities bha gya hai اور چینہ اور فلیپینز کے بیچ میں ایک کھٹ پٹ چلتا آرہا ہے پچھلے چھے مہینے سے اور اس کے ساتھ ساتھ تائیوان کا بھی کہانی ہے تو وہاں اگر آپ دیکھیں گے تو چینہ is all of a sudden جو پچھلے سال نہیں تھا suddenly faced with philippines it is also faced with taiwan problem also with japan so actually china has got fixed there but china is doing what it is china is an aggressive nation وہ کر رہا ہے جہاں تک philippines کا سوال ہے philippines کا سپورٹ انٹرنیشنلی ابھی usa کے ساتھ تو ہے ہی جیسے میں نے بتایا آپ کو پچھلے میں نے انہوں نے ایک military بڑا military exercise بھی کیا تھا how to retake an island if it is lost basically if china captures an island how to retake it back یہاں تک انہوں نے پورا exercise بھی کیا تھا جو china دیکھ رہا ہے so china cannot get out of that first island chain right plus philippines came to india and they've taken grumos from us they've given calling rights to you know for ships to go to philippines وارے کچھ philippines جاتے ہیں پڑھنے کے لیے military officers in fact one of the officers i'm in touch with to help him out in his thesis they are helping us out their officers come here for study so this equation is on اس کے ساتھ ساتھ اس علاقے میں there is a important player called vietnam حالی میں پچھلے ایک دو مہینے پہلے ایک مہینے پہلے میں نے report دیکھا کہ philippines بھی اس علاقے میں island بنا رہا ہے artificial island ان کے بھی claims ہیں اور philippines اور usa mail ملا پچھا ہو گیا اور philippines اور vietnam اور usa کبھی ملا پچھا ہو گیا so there is a new security architecture coming in the western pacific in fact جس کو انٹریسٹ ہے گنار شوٹ میں آکے دیکھئے انتیس تاریخ کو 29 کو we are going to discuss ایک 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 سپٹ میرا گرو تے وہ بریگڈ رارون سیگل وہ انکو میں اپنا گنار شوٹ میں بلا رہا ہوں and ڈیسکس ڈیسکس ڈیو سیکیورٹی آرکیٹیکچر ڈی ویسرن پیسیفیٹ ارون چائنا جس کو انٹریسٹ ہے آپ دیکھئے تو یہ ہے فلپینز کا پورا کہانی بہت بہت شکریہ فلپین کی آپ نے بات کی جس کو ہم اردو میں اور سمٹیم ہندی میں بھی فلپائن بھی بھی ہیں فلپائن بولتے انٹرنیشنلی فلپین کے نام سے جانا جاتا ہے اور بڑے ہی کمپلیکس ایشوز ہیں انٹرسٹنگ ایشوز ہیں اور دنیا ویسی نہیں ہے جیسی کبھی تھی بدل چکی ہے اور بھارت بھی بہت آگے جا چکا ہے اور آنے والے دنوں میں سار آپ کا وقت ہم یہ باتچیت کرتے ہوئے احساس ہوا کہ ایک گھنٹہ تو کچھ بھی نہیں ہے لیکن ہر بار اگر ایک گھنٹہ بات کریں گے تو کچھ بات کھولے میں بتانا چاہتا ہوں اگلے مہینے میں ایو ایس اے میں ہوں گا سترہ تاریخ سے ایک مہینے کے لیے میں رہوں گا تو ہمارا ٹائم زون بھی ملیں گے سب کچھ ملیں گے اور بھی پروگرام کر سکتے ہیں اور میں سب درشن کو بتانا چاہتا ہوں کہ کل ہم بات کر رہے ہیں ہمارا پرانا ڈیریکٹر جنرل آف ملیٹری آپ پریشن جنرل وینود باٹیا ان کے ساتھ گنر شوٹ کے اوپر بہت 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 دھنی بہت ہم بیورز کو پھر یاد دلاتے ہیں کہ لیفٹنیل جنرل ریٹائیٹ پی آر شنکر جی کا گنر شاٹ جو ہے نہ صرف یوٹیوب کا چینل ہے بلکہ وہ ایک تینک ٹینک ہے اور اس میں بہت ان ڈیپ انیلیسز ہوتے ہیں انٹرنیشن افیرز پہ اور ان سب بات پہ آپ ان کے یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے اور بقائدگی سے ان کے شوز ان کے انیلیسز وچ کرتے رہیں سب درشوکوں کو پلیز سبسکرائب ٹی وی بیو میں ہر روز ٹی وی دس پندرہ منٹ کم سا کم دیکھتا بار صحیح طریقے سے وہ آپ کے سامنے بیش کرتے ہیں تینک یو ان گوڑی ایو سر بیو بات چیز سنی آپ نے شنکر صاحب کی انہوں نے بہت دنیا کے جو چار بڑے سٹیک ہولڈرز اس وقت ہیں یو ایس بھارت چائنا اور رشیا اس کوارڈ پہ بات چیت جو کمپلیکسٹیز ہیں وہ بھی ایکسپلین کی میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کی بات چیت must watch بات چیت ہے اور آپ یہ ضرور دیکھیں یہ ایسی بات چیت ہے جو ٹائم سے بھی بیانڈ ہے آج اگر ہم نے ریکارڈ کی ہے آپ نے کل دیکھی دو دن بعد دیکھی اس کو بھی سبسکرائب کیجئے اور تیگ ٹی وی اسی یو ٹی چینل پہ آپ donate کے button کو کلک کر کے ہمیں contribute بھی کر سکتے ہیں تیگ ٹی